آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بزار مارکٹس پہ کوئی نظر ڈالتے ہیں کیونکہ 9550 کو دوبارہ ریزیوم نفٹی نے کیا ہے اور اس کے آس پاس یہ بھی کام کاش ہو رہا ہے 9445 کا لیول ہے 9545 کا اور ایک اچھی تیزی آپ کے بزار میں دیکھنے کو مل رہی ہے پانچیت کرنے کے لئے میں احساس گروچرن ہے جو کی جمہو سے موجود ہے گروچرن جی نمشکار 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 گروچرن جی کیا سوال آپ کا پوچھئے اکھرداری کب کی آپ کی گروچرن جی اکھرداری کب کیا آپ کی گروچرن جی فروری میں لیا تھا اوکے لکیش ڈیلٹا کوپ دو سو چار پر کھرداری ہے سو شیئر ان کے پاس ہیں قریب قریب انہیں پچاس سے باونتر پر روپے گھاٹا ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے بنے رہے اپنا لاؤس کور کرے یا پھر اور بائے کرے کیا کس تکیرنیتی رکھے دیکھیں سمجھ یہ ایوریج کرنے کی سلا تو یہاں پہ ہم نہیں دیں گے بیکاز اپر لککٹر چارٹس اور دیلٹا کو یہاں پہ ایک سائیڈویس کنسولیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پہ the lower range is kept close to levels of 140 and the upper levels close to levels of 165 ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں بھی یہاں پہ اس کے ایڈوائز دی تھی یہ 165 پس کی سپورٹ زون اگر یہ سٹوک اس کے نیچے جائے گا تو 140 کے levels کو ریٹیس کر سکتا ہے اب آپ اس پر رہے ہو چکے ہیں دوسو چار کے levels کے اس پاس لیکن آپ کو وری کرنے کی ضرورتنی سمیں سائیڈویس کنسولیڈیشن ہو رہی اپنی پوزیشن میں بنے رہی ہے آپ کو اپنا نظریہ تھوڑا سا لامبا کرنا پڑے گا 3 سے 9 مہینے کا جہاں پہ اگر ایک سو پیسٹ کے اوپر وولیوم کے ساتھ بریک آؤٹ دے گا ویگارڈ میں پوزیشن کو ہول کر کے چل سکتے ہیں ایک اور سوال لے لیتے ہیں ہمارے پاس سوال آیا ہے سوریش کا یہ ویگارڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں 56 ہے ان کے پاس 178.50 کے بھاو پر انہوں نے خریداری کی ہوئی ہے ویناش کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویگارڈ کو اور 185 یعنی کی پروفٹس میں ہیں ابھی کارنٹلی دیکھنے کو مل رہا ہے 2% تک کے آپ ٹکس آج بھی ہیں آگے جاتے ہوئے کیا لگ رہا ہے آپ کو میرے خیال سے ویگارڈ میں پوزیشن ان کو ہول کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا سال اگر ہوپلی منسون اگر اچھا ہوتا ہے تو ویگارڈ کے لئے کافی اچھا رہے گا حالانکہ ان کے 4th quarter کے نمبر ستھوڑے سے ڈیزپوائنٹنگ ضرور تھے بڈ مینجمنٹ کی کومنٹری ہے کہ یہ 15-16% top line growth اور margins کو تھوڑا سا improve کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے next 6-12 months کا نظریہ رکھے میرے خیال سے risk reward کافی اچھا ہو سکتا ہے اگر time horizon minimum 1 year کا ہو جی بہت بہت شکریہ ابناش آپ کا موجود رہنے کے لئے اور اپنا سمیہ میں دینے کے لئے درشوگ سوالوں کے جواب دینے کے لئے ساسل لوکیش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا سمیہ میں دینے کے لئے سبھی درشوگ سوالوں کے جواب دینے کے لئے اس بیچ موڈی سرکار کے آس 3 سال پورے ہو اور اس پہ ہم الگ الگ جانکاروں سے باتشیت کر رہے ہیں ہم نے مریش شوکانی سے باتشیت کی نام ملڈنگ سے آپ کو سنوائے تو ہم کہہ کیا رہا ہے اس پورے آوٹلو کو لے کے پچھلے تین سال میں سب سے زیادہ ایکشن جو ہم نے دیکھا ہے ایووٹ سے ایکنومک فرنٹ پہ یا فرے ری فارمز کے فرنٹ پہ یا فرے دراسٹک میجرز کے فرنٹ پہ تو وہ پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں مارکٹ میں ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے آپ کا ویو کیا ہے اس سمیں موڈی سرکار کے جو تین سال ہیں اور اس میں جس طرح کا ایکنومی کا پرفارمنس رہا ہے یا فر مارکٹس کا پرفارمنس رہا ہے اسے ہائنڈ سائٹ میں آپ کیسے دیکھ رہا ہے منیش یہ سرکار کی جو میں کوشش دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بادھائیں ہٹائیں لوگوں کے رستے سے اور یہ نہیں کہ میں نوکری دوں گا یا میں آپ کو سب سے ڈی دوں گا آپ کے لیے میں ایسا پلینگ فیلڈ کریئٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنے آپ آپ کا پروگریس کر پائیں اور وہ فنڈمنٹل ڈیفرنس دیکھنے اب جا رہا ہے کیونکہ جو پچھلے تین سال کے کوششوں کے جو نتیجے اب سامنے آ رہے ہیں جیسے ایز آف دوئنگ بزنس ہے یا جو کرپشن کے اگنس موومنٹ تھا یا دیمونٹیزیشن تھا جب جیسے ریل اسٹیٹ ریگولیشن ایک بھی آیا ہے تو ان کے سارے کوشش are pointing in that direction to give power back to the common man منیش تو پھر انڈین مارکٹس میں جو ہم اپٹیمیزم اس سمیں دیکھ رہے ہیں اسے ہم کیا ایک بلینڈ مانے of the liquidity glut which is going on globally and the steps which government is taking ان دونوں کے آدھار پر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ almost like base prices ہو گئے ہیں کہ پچیس کا پی ہوتے ہی کوئی نہ کوئی بائی آ جاتا ہے سو یہ ادم پیرڈائم چینج دیفرنٹل ہوا ہے اور اس میں جو پولیسیز دیکھنے جا رہے ہیں کہ روپی گورنمنٹ is not trying to hold down and they are okay کہ 68 کا روپی 64 ہو گیا ہے that is also giving purchasing power to the common انڈین پرسن اور وہ زون اب اپنا چل رہا ہے کہ یہ مارکٹ سستہ تو ڈیفرنٹل ہی نہیں ہے اپنے cost of capital کے حساب سے مارکٹ نہیں چل رہا ہے یہ فورنر کے cost of capital کے حساب سے چل رہا ہے اور اگر یہ earning recovery آتی ہے then this market will still make greater highs so it is that way a very discerning market and well poised i would say چلیدو آپ نے سنا ابھی منیش جوخانی کو بھی مودی سرکار کے جو 3 سال پورے ہوئے ہیں اور آگے کے ویجن کو لیتے ہوئے بھی جو ان کا نظریہ ہے وہ بھی آپ نے سنا آج دن بھر میں مودی سرکار کے 3 سال پر جو کام کاج رہا ہے اس پر خاص نظر رہے گی ہماری کئی انڈسٹریلیس سپیشلسٹ سے بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے آپ کو سنواتے رہیں گے تب تکیلی نمس